نمازکار رائے سٹیٹی کا خبر نامہ لے کر ایک وائفر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج کی اگر ہم خبروں کے بات کر رہے تو سب سے اہم خبر ہمیں جو مل رہی ہے وہ کسانوں کے بشاہ میں خبر مل رہی ہے صحیح کسان مورچہ جو پچھلے ایک سال سے سنگھر شرط تھا اور جن کی مانگوں کو حال ہی میں مکمل پتھان مطری نریندر مدی نے اس پر کار بھی کر لیا تھا جو تین قرشی قانون تھوں ان کو لینے کا انہوں نے واپس لینے کا رد کرنے کا انہوں نے حسنا کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کسان ڈھٹے ہوئے تھے دلی کے رزدیک بارڈرز کے اوپر اور آج انتیس کل یا نہیں کی انتیس نومبر کو انہیں سنسد کے طرف مارچ کرنا تھا لیکن اب جو خبر ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس مارچ کو فرحال ستھگد کر دیا گیا ہے آج ایک اہم بیٹک صحیح کسان مورچہ کے ساتھ سے جڑے ہوئے نتاؤں کی ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس سمیں یہ مارچ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ اب حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں جس وقت یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ سنسد کا مارچ ہونا چاہیے تب حالات اور تھے لیکن اب حالات چینج ہو چکے ہیں پردھان منطری نے قانونوں کو رد کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہی نہیں کیابنٹ نے اس کی منظوری بھی دیتی ہے اور اب سیشن کے دوران اس کو بقاعدہ اس کو منصوف کر دیا جائے گا اس سے دیکھتے ہوئے اب کسانوں نے بھی حالات کی ان کی ایک دو مانگیں اور تھی جس کو لے کر وہ اڑے ہوئے تھے خاص طور پر ایم ایس کی کو قانونی درجہ دیے جانے کی جو مانگ تھی اس کو لے کر کسان پوری طرح سے اڑ گئے تھے اور اب بھی اس مانگ پر وہ قائم ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا ان کے رخ پر نرمی آئی ہے اور آپ کسان نے تاو کا یہ کہنا ہے کہ سرکار ہمیں آشواسن دے کہ وہ ایم ایس پی کو قانونی درجہ دینے کے لیے اس کو ایک لیگل بنانے کے لیے جو ہے وہ ریاض کی جائیں گے اور باقاعدہ اس کو آنے والے سامنے میں قانونی درجہ دے دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کسانوں نے کچھ اور بھی شرطیں رکھی ہیں سرکار کے سامنے خاص طور پر لکھیوں کو کیری مانگ دینے جہاں پر تیندر کے منتری کے بیٹے کی انمولمنٹ ہے وہاں اور اس کینگلی منتری عجیب اشرا کی برخواستگی کی بات پر کسان رہے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں منتری منڈل سے نکالا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور ان کے معاملے ہیں ان میں خاص طور پر جو جھوٹے معاملے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسانوں کے انقلاف بنایا گیا ہے باپس دے جائیں اور جن کسانوں کی مرتی ہوئی ہے اس پوری اس ایجیٹیشن کے دوران انہوں نے جان گوائی ہے ان کی یاد میں ایک میموریل بھی بنایا ہے پھلال یہ مانگے کسانوں کی ہیں اور کل کے لیے جو مارچ تھا جو کی سنسل کی طرف مارچ کرنا تھا کسانوں کی طرف سے ہریانہ کے بارڈرز سے لوگوں نے دلی کے طرف پوچھ کر رہا تھا اس کو اب ستھاگد کر دیا گیا ہے تو پل بنا کر اب حالات دھیرے دھیرے سامانے ہوتے جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جلدی ہی کسان اپنے گھروں کو بھی لوٹیں گے اور ستیاں جو ہیں خاص طور پر ڈلی ہریانہ اور ڈلی یوپی سیما کے آس پاس کی جو ستیاں ہیں وہ بلکل نور مل ہو جائیں تو یہ تو خبر تھی جو آج ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے آہ اس کے بعد چنڈی کڑ کی اگر بات کریں تو چنڈی کڑ میں آج شیروبنی اکانیدل آہ کی طرف سے گرفتاری ہیں دی گئیں شیروبنی اکانیدل کے ایک شیروبنی اکانیدل بادل اور گلٹم جی سنگھ ایٹھیا اور باقی نیتا انہیں آج آہ مکہ منتری چنڈی سنگھ چنڈی کی گھر کا گہراب کرنے کی کوشش کی تو انہیں گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ شیروبنی اکانیدل سبھی جلوں میں جیل بھرو اندولن شروع کرنے کا اعلان پہلے سے ہی کر چکا ہے اس پار مسئلہ یہ ہے کہ برشت اکالی نیتا وگرم سنگھ مجیٹھیا کی خلاف انہوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے بدلے کی بھاونہ سے کاروائیٹ کی جا رہی ہے اور انہیں جانبوچ کر راجنیتک کارنوں سے ڈرگ معاملوں میں پھسانے کی جو کوشش ہو رہی ہے یہ ویروت جو تھا آج مکہ تھا اس کے خلاف تھا سبیر سنگھ بادل کا کہنا ہے کہ جانبوچ کر بگرم جیس سنگھ مجیٹھیا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بقاعدہ نبجو سنگھ سدھو اور چرنج سنگھ جنی ایک سازش کے رایت بگرم جیس سنگھ مجیٹھیا کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بہتانے کی جب سے یہ نئی سرکار آئی ہے تب سے اس طرح کے مانگیں اٹھ رہی تھی کہ ڈرگ معاملوں میں کاروائی کی جائے بگرم جیس سنگھ مجیٹھیا کے نام کی چرچہ ہمیشہ ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کئی انہیں معاملوں میں بھی خاص طور پر کیبل کے جو آپریشنز ہیں ان کو لے کر جو ٹرانسپورٹ کے آپریشنز ہیں ان کو لے کر بھی یہ مانگ اٹھتی تھی کہ جو شیرومنی کالیدل کا جس طرح سے ان دونوں پر قبضہ تھا جس طرح سے بادل پرگار کا قبضہ مانا جاتا تھا تو اس کی جانچ ہو تو اب ان ان دونوں معاملوں میں بھی جانچ ہو رہی ہے اور بکرم جیس سنگھ مجیٹھیا کے خلاف کی شکجہ گستیں کی تیاری ہو رہی تھی لیکن شیرومنی کالیدل کا کہنا ہے کہ یہ سب کا سب ایک راجنیت ایک سازش کے دہت ایک سیاسی سازش کے دہت ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ آز آج آہ بکرم جیس سنگھ مجیٹھیا اور شیرومنی کالیدل کے باقی نیتاز سپریس سنگھ بادل آج اس سستان پر بھی تھے جہاں پر سیکٹ چار میں ایم ایل اے ہوسٹل کے پاس ایک بیروزگا ٹیچر جن کو کی نوکری سے نکالا گیا تھا وہ پیٹرول کے وہ پانی کے ٹینکی کو پیٹرول لے کر چاہے اور وہاں سے ان کو اتارنے کی بھی کوشش ہوتی رہی بقیادہ نیچے سے سب برسنگ بادل اور مجیٹھیاں سے آگ رہ کرتے رہے کہ وہ نیچے آئے اور ہر بانک کو وہ منا جائے گا اور وہ بقیادہ ہے اس کے لیے مطری سے بات کریں گے شکشہ مطری پرگٹ سے بات کریں گے اور یہ وہاں پر ٹاٹک کافی دیر تک چلتا رہا ہے اس کے بیجوالز بھی ہمارے پاس ہیں وہاں آپ کو دکھاتے ہیں اور اب آتے ہیں چینڈگر پر آہ چینڈگر میں کرونا کی استطیق پھر سے تھوڑا گمبیر ہو رہی ہے معاملے بڑھ رہے ہیں آہ کل سترہ معاملے سامنے آئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پرشاسن کی طرف سے سختی بھی بڑھ گئی ہے اور اب پرشاسن نے ایک اور اہم احران اس دشا میں کیا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ جن لوگوں نے چینڈگر میں جان گوائی ہے کرونا کے وجہ سے ان کے پریجنوں کو پچاس ہزار روپی کے ساہیتہ دی جائے گی چینڈگر میں قریب آٹھ سو بیس ایسے لوگ ہیں جن کی کرونا کے وجہ سے موت ہوئی ہے ان سبھی کے پریجنوں کو پچاس ہزار کی ساہیتہ جائے دینے کا احران چینڈگر پرشاسن کی طرف سے کیا گیا ہے جو کہ ایک اچھا احران مانا جا سکتا ہے اور اس کے بعد چینڈگر میں ہی بجلی کرمچاری بھی کافی زیادہ بسے میں بجلی کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ لگاتار ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے خاص طور پر جو الیکٹریشنز ان کے بیتن میں کمی کی گئی ہے ان کے بیتن میں قریب پانچ ہزار کی فیصلے ہوئی ہے انہیں جونئر ٹیکنیشن کے برابر دیا جانے لگا ہے الیکٹرکل آتھورٹیز کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے خلاف اب سڑکوں پر انترنے کا فیصلہ کیا ہے الیکٹریشنی ڈپارٹمنٹ کے کرمچاریوں نے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سولہ تسمبر کو چینڈگر پر کیا جائے گا اور اس لشہ میں آج ایک پیٹھک جو یونین کے اتحاکشہ اندر روپیش ان کی اتحاکشتہ میں ہوئی اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے سولہ تسمبر کو اگر سرکار اپنے اگر اس فیصلے سے جو ہے پرشاستہ نہیں بلٹتا ہے تو وہ سپلائی کریں گے اور آخر میں آپ کو بتا دیں کہ چینڈگر میں آج یوت فیسٹیبل کی بھی شروع ہے اور یہ یوت فیسٹیبل اس کے کالیج میں ہو رہا ہے کافی سمیں کے بعد یوت فیسٹیبل ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ کوووٹ کے وجہ سے سبھی جو کارکرم تھے وہ ستھگر تھے کوئی بھی پبلک پروگرام نہیں ہو پا رہا تھا لیکن اب جیسے جیسے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور اسی کڑی میں یوت فیسٹیبل جو کی کسی بھی کالیج سسٹم کا ایک بہت اہم حصہ ہوتے ہیں ان کا آئیوجن ہوتا ہے تو اسی طرح کا آئیوجن آج سیکٹر چھلیس کے کالیج میں شروع ہوا آج سے لے کر تیس تاریخ تک یہ یوت فیسٹیبل چلے گا اور جیسا کہ یوت فیسٹیبل میں کارکرم رہتے ہیں یہاں پر کالیج سٹوڈنٹس ویبین ویبین کشیطروں میں اپنے ٹیلنٹ کا پردرشن کرتے ہیں چاہے وہ سنگیت ہو چاہے وہ ناٹک ہو کبیتہ لیخن ہو لیخ لیخن ہو یا فوٹوگرافی ہو یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایمنٹس ہیں جن میں یہ دیارتی بھاگ لیتے ہیں آج جو شروعات ہوئی ہیں وہ بھجن اور شاستری گاہد کے ساتھ ہوئی ہیں اور اس پر ویبین کالیجز کے سٹوڈنٹس نے بڑھ چڑھ کرنیسا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ قریب چالیس ٹیمز جو ہیں چالیس کالیجز اس یوت فیسٹیبل میں بھاگ لے رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگل یہ تین دنوں تک یہاں پر گرنگ 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 ہوتے رہیں گے اور کالیج سٹوڈنٹس کا اچھا خاصہ انہوں نے رنجل ہوگا اور انہیں کافی کچھ صرف نکالی موقع ہمارا یہ تھا آج کا گرنگ آج کا ٹرائی سیٹی کا خبرنامہ اسی طرح کی کچھ اور خبروں کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کو ملے گی تب تک کے لئے نمسکرہ تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں